اور مسائل میں فیملی کے ساتھ ٹریول کرنے والے خدا کے گھر کی زیارت کے عنوان میں خدا کے گھر کی زیارت کا نام ہے عمرہ اور عمرے کا ترجمہ ہے خدا کے آباد گھر کا ارادہ کرنا ایسے لفظ عمارت لفظ تعمیرات ایسے لفظ عمرہ ہے اور عمرہ حج اسخر کے برابر ہے اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے تو عمرے پر اگر فیملی ٹریول کر رہی ہے تو آپ کے ساتھ آپ کے بچے اور بچیاں اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بچے اور بچیوں کے احرام کے لیے کیا ان کو بھی احرام پہنایا جائے گا اور اگر پہنایا جائے گا تو یہ واجبات کیسے عدا ہوں گے تو یاد رکھئے بچے ہوں کے بچیاں ہوں آپ کے ساتھ سیول کرنے والے دو قسم ان بچوں کی ہو سکتی ہے ایک ایسے بچے یہ دونوں کی بات ہم کر رہے ہیں جو بالغ نہیں ہیں جو آقل اور بالغ ہیں وہ بچوں کی عنوان میں آتے نہیں ہیں یعنی کہ شرعی لحاظ سے چودہ مکمل کرے پندرہ میں آ جائے نو مکمل کرے دس میں آ جائے تو بالغ بچوں کی بات نہیں ہو رہی ان پر تو ذمہ داری ہے ہی چاہے کمزور ہوں چاہے کچھ بھی ہوں اگر مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں اب ان کو لے کر مکہ میں تو مکہ کے حدود میں بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے لیکن جو بچے بالغ نہیں ہیں سات سال کے چھ سال کے پانچ سال کے یا بیٹوں میں دس سال کے ان کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں ایک ممیز یعنی تمیزدار بچے جنہیں پتا ہے کہ اچھائی کیا ہوتی برائی کیا ہوتی ہے اور ایک بالکل چھوٹے بچے کہ جنہیں کچھ خبر نہیں کہ کپڑا پہننا نہ پہننا برابر ہے ان کے لیے انہیں کچھ خبر نہیں اچھائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے تو جو بچے غیر ممیز ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ان کو تو آپ ایسے ہی ساتھ لے جائیے اب وہ شوقیاں کوئی گوت کے بچے کو بھی احرام پہنا دے وہاں لگ بات مگر احرام نہیں ہے یہ خالی سفید چادر ہے شوق اور ذوق عبادت ہو سکتا ہے کوئی عرج نہیں اب جو بچے ممیز ہیں اگر ان کو آپ نے مقاس سے پروپر احرام کی نہیں ہے تو تلبیہ کروا دیا اور پہ یاد لکھی ہے ان کی ذمہ داری وہی ہو گئی جو آپ کی ہے کیا مطلب اب ولی کی ذمہ داری ہے تر پرست کی ذمہ داری ہے کہ جس بچے نے ممیز ہونے کی قیفیت میں تلبیہ پڑھ دیا عمرے کی احرام کی نیت کرنے کے بعد مقاس سے تو ان کو آپ اپنے ساتھ آپ نے عامال کروانے ہیں سارے عامال سارے عامال کا مطلب ساتوں عامال اس نے پہلا عامل کر دیا باقی چھے عامال کرنے پڑے اس چھے میں توافن نصہ بھی شامل ہے کیا کرنا چاہیے کہ آپ ان کو لے جائیے یہ خود آپ کے ساتھ ساتھ چلیں بہت اچھی بات ہے خیال کریں کہ یہ کوئی محرماتِ احرام کی جو پابندیاں ہیں اس کو کہیں یہ انجام نہ دے بیٹھیں خوشبو نہ سونگ لیں مثلا آئینہ نہ دیکھ لیں مثلا بال نہ توڑ لیں مثلا آپ کو خیال کرنا ہے نمبر ایک نمبر دو اگر یہ خود اپنے عامال کر سکیں تو حصے کروائیے اور جہاں یہ عامال نہ کر سکیں تھک جائیں نیند آ جائیں سو جائیں اور زد کرنے لگیں مجھے نہیں کرنا ہو گیا عمرہ بس تو پھر اببہ حضور ہے خدا کے حضور آپ کریں اب اس لیے کہ اس کا سارا بینیفٹ آپ کے لیے تھا اس کا تو ابھی ایک آنٹ کھلا گی نینے نیکیوں کا اب جو اس کے نام کی نیکیاں وہ کہاں جائیں گی اببہ کے کہاں ان میں جائیں گی تو جب نیکیاں آئیں گی تو کام بھی کرنا پڑے گا اور یہ بھی یاد لکھیں بچہ اگر کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے اس سے کفارہ واجب ہو جائے تو ابھی اببہ کو دینا ہوگی اور اگر آپ اس ممیز بچے کو مقاس سے نہ تو تلبیہ پڑھواتے ہیں نہ احرام کی نیت کرواتے ہیں نہ ویسے ہی چادر باند دیتے ہیں شوقیہ آج کل احرام کی چادریں ایسی بھی آ رہی ہیں جن میں باندنے کی جگہ بلکل مثلے آزار بند کے جگہ بنی ہوئی ہے پس بچے کو پہنائے اور باند دیا یہ کھیلنے کودنے کا صحیح ہے یہ احرام نہیں ہے کھیلنے کودنے کے لیے یہ کپڑا صحیح ہے آپ پہنا دیجئے احرام نہیں ہے یہ احرام میں سلائی نہیں ہوتی مردوں کے احرام میں تو جو بچے کو آپ نے پہنایا اگر ویسے ہی پہنایا ہے نہ نیتھ نہ تلبیہ ہے بس ٹھیک ہے ساتھ چل لائے ہمارے جب چائے کا اتار کے پھینک دے گا مقات سے مکہ پہنچے بس اس کا عمرہ ہو گیا اس نے کپڑا دیئے اس نے پھر آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں آپ کی ذمہ داری ممیز بچے کے لحاظ سے کب ہے جبکہ مقات پر نیت احرام عمرہ اور تلبیہ انجام دے دے اپنی ذمہ داری کو پہچانیے گا مکہ جانا پکنک منانا جانے کے برابر نہیں ہے لے جائیے بچوں کو خوب لے جائیے اس سے بہتر کونسی جگہ ہوگی میں تو اپنے طور سے کہتا ہوں باقی تمام ہائی کورٹس ہیں وہ سپریم کورٹس ہیں دنیا میں جتنے مقدس مقامات سب ہائی کورٹس ہیں اور خدا کا گھر سپریم کورٹ ہے اور سپریم کورٹ میں خدا نے سپریم امام کو بھیجا تھا بات یہ ہے کہ آپ جائیں بار بار خدا نصیب پر رہیں انشاءاللہ فیملی کے ساتھ جائیں مگر واجبات کو تمجھنے کے بعد جائیں اور واجبات کے ساتھ ساتھ آپ محرمات کا بھی خیال کریں خانے خدا کا تواف آپ نے کر لیا اور ہو سکتا ہے بچوں کے ساتھ تواف میں مشکل بھی آئے کیا آپ نے کاندے پر بٹھا کر بچے کو تواف کروا سکتے ہیں جواب جی کروا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں بس خیال کرنا ہے کہ آپ کو شولڈر آؤٹ نہ ہو خانے کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ بر رہے لیفٹ سائیڈ بر رہے جیسے سارے مسلمان چلتے ہیں ایسے آپ کو چلنا ہے دل تو میرا چاہتا تھا کہ میں خانے کعبہ کے تواف الٹا کروں کیوں کہ رائٹ سائٹ پر کعبہ ہونا چاہیے سیدھا ہاتھ یہ کیا رکھا ہے الٹے ہاتھ پر کعبہ ہے کسی نے کان میں کہا غلطی کر رہے ہو انسان کے وجود میں خدا نے اپنا ایک گھر بنایا ہے اسے قلب کہتے ہیں وہ قلب سیدھے ہاتھ پر نہیں ہے اسی لیے دل کو دل سے ملاؤ گھر کو گھر سے ملاؤ عبد کو رب سے ملاؤ اینٹی کلوک وائز چلو تو پھر آپ کا تواف درست ہوگا بات واضح ہوگا تو خانہ خدا کا تواف کرتے ہوئے بچوں کو ساتھ لے کر جی چل سکتے ہیں بچہ گود میں اٹھا سکتے ہیں ساتھ میں اپنی وائف کا ہاتھ پکڑ کے تواف کر جی کر سکتے ہیں بس خیال رہے کہ ساتھ میں جب چل رہے ہیں آپ اپنی فیملی کو لے کر اپنی خاتون خانہ کا ہاتھ تھام کر تو بچہ خیال رہے کہ آپ حالت احرام میں ہیں ذہن میں کوئی ایسا خیال نہ آنے بائے جو خیال نامناسبت کے اعتبار سے ہو اس کیفیت میں کیونکہ ازدواجی تعلقات کی اے ٹو زیڈ ہر ایک بات حالت احرام میں حرام ہے ساری زندگی کے لیے جو آپ کی شریک حیات ہے اور اس کے ساتھ خدا نے آپ کو تمام لذتوں کی اجازت دی ہے لیکن حالت احرام میں نہیں جب تک حالت احرام رہے تب تک آپ کو خیال کرنا ہے تو کتنا آسان کر دیا خدا کا احسان مانیے اگر ہاتھ پکڑنا بھی حرام ہو جاتا تو ہماری اور آپ کی محرم خاتون کس کا ہاتھ ہم کے تواف کرتی باقی سب نہ محرم تھے اس کے لیے تو آپ اپنی محرم خاتون کو اپنی وائف کو اب کور دیتے ہوئے تواف کرما سکتے ہیں کوئی عرج نہیں اور اس کے بعد آج کی ات تک آخری بات باقی بات ہے انشاءاللہ آنے والے اس میں اور یہ مسئلہ انسان کے لیے بہت ہے کونسا مسئلہ نماز کا مقام ابراہیم کل آپ نے سن دیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے اور نماز پڑھنے والوں کا رش اتنا رش ہے جب سے عمرہ آسان ہوا تب سے عبادت مشکل ہو گئی کچھ مسئلہ انتظامی مسائل کا بھی ہے حرم کے وہ الگ مسئلہ ہے لیکن رش بڑھنے کی بنیاد پر اب نماز پڑھنے کی جگہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی مگر پھر بھی مل جاتی ہے تھوڑا ساتھ تگو دو کرنا پڑتی ہو سکتا ہے دو چار نمازیں ایکسٹرا پڑھنی پڑ جائیں گھبرائیے گا نہیں نماز پڑھنی ہے اگر دیکھا آپ نے کہ بلکل پیچھے جگہ نہیں ملی تو رائٹ سائٹ پر لیفٹ سائٹ پر اور پیچھے آ کر آگاہ سستانی احتیاط لگاتے ہیں کہ اگر رائٹ یا لیفٹ پر آپ نے پڑھئی ہے تو پیچھے آ کر نماز کو دھورہ لیجیے کتنا پیچھے آئی ہے کتنا پیچھے آئی ہے کہ یہاں تک کہ سہن کی آخری دیوار مسجد الحرام کے متعف میں سہن کی آخری دیوار سمت مقام ابراہیم جتنا پیچھے آ سکتے ہو جتنا پیچھے کیا مطلب کہ جہاں پر تواف کرنے والوں کا رش اور تواف کرنے والوں سے زیادہ بڑا مسئلہ ان کا ہے جو قبضہ گروب ہیں حرم کے اندر بھی ایسے بیٹھے ہیں جماعت ہوگی دو گھنٹے بعد نماز کا ٹائم دو گھنٹے بعد ہونے والے اور یہ آ کر بیٹھ گئے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے ہٹتے ہی نہیں ہیں ان سے ریکویسٹ کرو کہ دو رکت نماز روکتیں وہ بنا کرتے گا لا ارے بھائی یہ تیٹ پہ قبضہ تھوڑی کوئی اللہ اکبر بہت غور کیجے گا اب پاکستان ہوتا تو مثال دیتا آٹھ فربری یا نو سلوات پڑھیں محمد والے محمد تیٹ پہ بیٹھ گئے تھوڑتے نہیں یہ حرم بھی جگہ کو اتنی مشکل ہوتی ہے آگے تواف کرنے والوں کا رش مطاف کا پیچھے بیٹھ جانے والوں کا رش اب آپ کہاں جائیے گا جہاں خدا آپ کو لے جائے پیچھے آ جائیے دو رکت نماز پڑھنا ہے اس میں مرد اور خواتین پورے دنیا بھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ مگر مرد آگے خواتین پیچھ ہیں کہ جو لیڈیز فسٹ کا مسئلہ آئے وہ نماز میں نہیں کہیں اور آپ کے نگاہ میں ہوتا ہو نماز میں نہیں نماز میں تو لیڈیز پیچھے ہیں خاتون پیچھے ہیں مرد کے کتنا پیچھے ہیں کہ اتنا پیچھے ہیں کہ جب مرد نماز پڑھے تو اس کے گھٹنے جہاں پر زمین پر آ کر لگیں سجدہ کرتے ہوئے اس کے پیرلل خاتون کی نماز میں سجدے کا مقام ہونا چاہیے تو آپ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر اس طرح جگہ موجود ہو اور گھر میں جماعت بھی کر سکتے ہیں اگر بیوی کو آپ پر اعتماد موجود ہو والک بات یہ نماز کا مسئلہ سارے دنیا بھر کے علاقے ہیں مگر مسجد حرام میں نہیں ہے سوائے بعض مراجع کی آگئے سستانی کیا نہیں ہے کہتے ہیں اب حرم میں جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اگر کوئی خاتون آپ کے ساتھ آگے کھڑی ہوئے ویسے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی برادر مومن ایسے مقام پر جان بوچ کے نماز پڑھے کہ جہاں کوئی خاتون پہلے سا نماز پڑھ رہی ہو اور نہ ایسے بات کا امکان ہے کہ کوئی خاتون نے مومنہ جان بوچ کے کسی مرض کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھے اس کو چھوڑ دیجئے اب چونکہ مجمع اتنا ہے کہ آپ نے نماز شروع کی ساتھ میں خاتون کھڑی ہو گیا یا خاتون نے نماز شروع کی بس ساتھ میں کھڑا ہو گیا اور چونکہ اب بنجائش نہیں ہے یہ وقت کی دس منٹر ٹائم تھا تو ایسی صورت میں آگائے سستانی کے مقلدین اگر بالکل ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں تو مسجد حرام میں جو نماز پڑھی جائے گی اس میں مرد اور عورت کے بیٹ میں فاصلہ شرط نہیں ہے نماز دونوں کی درست ہے